پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب کیا کہیں گے اس قوم کے بارے میں آپ وہ مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ 57 یہ جتنی بھی مسلم والی کنٹری ہیں ان پہ جو بھی حکمران آئے ہیں کسی بندے نے ایکشن نہیں لیا سوائے ایک ایران کی انہوں نے تھوڑا سا کنٹیسٹ کیا ہے بھارت کے سب سے پکے دوست اسرائیل نے بنگلہ دیش کی کٹتا کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوس کر کے رکھ دیا ہے جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر ہندو کو کٹا جا رہا ہے ہندو گلز کا ریپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر 57 اسلامی کنٹریز خاموش ہے لیکن اسرائیل کے اوفیشل جو ایمبیسٹیڈر ہے انڈیا کے اندر موجود ہے نور گلون ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہیں بہت زیادہ ٹربل ہے جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر مائنورٹیز اور ہندوز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوستہ اگر بات کریں سی اے او اور این آر سی کی اس کے اوپر بھی چرچہ اور اگر بھارت کے اندر یہ قانون آ جاتا ہے تو آج بنگلہ دیش کے ہندووں کو بھارت کے اندر ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور جو گز پیٹی ہے مسلم کنٹریز کے بھارت کے قانون کے مطابق وہاں موجود ہیں انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے لیکن اسرائیل کیا یہ جو سٹینڈ ہے بھارت کے لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر چرچہ اور یہ ہے کہ اسرائیل بھارت کا سب سے بہترین دوست بنتا چلا جا رہا ہے بلکل جس طرح کے رشیہ ہے بھارت کی یہ سوفٹ ڈپلومیسی ہے کہ جہاں جہاں بھی ہندو کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں تو بھارت کے ساتھ ساتھ دوسرے کنٹریز جیسے امریکہ اور اسرائیلز کو کنڈمٹ کریں لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی عوام اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنی کیا رائے رکھتی ہے میں کسی قوم سے نراز ہوتا ہوں تو نکمی حکومت دیتا ہوں ان کو تو نکمی ہے ڈلوں کی حکومت ہے ان کو کسی کے سامنے بولنا نہیں آتا ہے اگر وہ کسی فورن سٹیٹ میں جا رہے ہیں تو ان کو بولنا بھی نہیں آتا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں کیا وہ ایک ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کی سربراہی کرتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وہ مطلب کہ قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہلو دوستو جیسا کہ اپنے ہائی لیٹ میں دیکھا بنگلہ دیس میں ہو رے بوال کی بیچ ہندو کو جم کر نیسانہ بنا جا رہا پوری دنیا سے ہندو سمیت سنکھیوں کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے اس بیچ لوگوں کے من میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر بنگلہ دیس میں ہندو کی آبادی کتنی بنگلہ دیس کن چھتروں میں ہندو کی ادھک آبادی ہے تو بتاتے ہیں تو چلے بتاتے ہیں کہ موجودہ سمیں بنگلہ دیس میں ہندو کی کل آبادی 7.97 فیسے دی ہے یادی ڈیویجن کے لحاظ سے دیکھیں تو بنگلہ دیس تین ڈیویجن ایسے ہیں جہاں ہندو کے آبادی 10 فیسے ادھک ہے دوسری طرف جلے کی لحاظ سے دیکھیں تو بنگلہ دیس کے چار جلے ایسے ہیں جہاں آبادی 20 فیسے سے ادھک ڈھاکا ڈیویجن کے گوپالگن جلے میں ہندو کے آبادی 26 فیسے دی کھولانا جلے میں 20 فیسے دی ہی ادھک ہندو رہتے ہیں رنگ پر ڈیویجن میں تھاکور پر جلوے کے 22 فیسے دی ہندو نواز کرتے ہیں تو دوستو چلیے دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا اس ویڈیو پر کیا ریاکشن دیتی ہے اور ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اسرائیل نے تمام مسلم کنٹریز کے موپر ایک بہت بڑا چپاٹا مارا ہے جسے کہیں گے نا اچھے والا چپاٹا مارا ہے دیکھیں آپ بونڈنگ چیک کریں کہ ہندووں کے ساتھ گلت ہوا ہے میں مانتا ہوں بلکل گلت ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے ہی تھوڑا تھا بھی کوئی گلت قدم ان کے خلاف اٹھا ہے فوراں اسرائیل نے اس پر ایکشن لیا ہے اور اسرائیل نے ایکشن لیا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے ٹھیک ہے اور اسرائیل کے اندر مطلب کہ اسرائیل نے فلسطین پر اتنا ظلم کیا ہے ٹوٹل ففٹی سیون کنٹریز ہیں جن میں پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھتا ہے جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو یہ ایک ریڑ کی ہڈی کی مانت تھی تمام مسلم کنٹریز کے لیے ٹھیک ہے لیکن پاکستان جیسی کنٹری بھی آج نہیں بول لی ہے تو ہم کل کو کیا تصور کریں گے حالانکہ پاکستان کی لوکل عوام نے کونٹیسٹ کیا ہے باہر مسجد جب ہم نماز پرنے جاتے ہیں تب بھی لوگ باہر آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے خلاف آواز اٹھائی جائے مطلب کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل مسلسل ظلم کر رہا ہے مسلسل لیکن ہماری حکومت جب تک کوئی ایکشن نہیں لے گی تب تک ہم کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لوکل عوام انسٹاگرام فیس بک سٹوریز ڈال رہے ہیں لگاتار ہم اسرائیل کے خلاف ہیں فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جب تک ہماری حکومت بھی نہیں ساتھ دے گی ان کا تب تک لوکل عوام کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستی بھی تو ہے نے انڈیا اور اسرائیل کی دوستی پھر 57 اسلامی کنٹریز پہ بھاری پڑے کیونکہ موڈی صاحب نے بھی بنگلہ دیش کو وونڈ کیا ہے کہ ہندو کے اوپر اٹیکس جو ہے نا آپ بند کر دے آج اسرائیل نے بھی کہا جو کیا آپ کو پتہ ہے بہت بڑی طاقت ہے اس کی جنسز بڑی سٹرونگ ہے بنگلہ دیش کے اندر جس طرح سے کہتے ہیں نا وہ ایکسٹریمیزم جس طرح سے بڑھا ہے جس کو اسلامیٹ دیا جا رہا ہے تو آپ ان کی طاقت دیکھیں اور انڈیا کی پاور پھر دیکھیں اس کا ساتھ اسرائیل کھڑا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے برا چپاتا کیا ہے کہ وہ صرف دو کنٹریز ہیں اور یہاں 57 کنٹریز ہیں اور بلکل بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا اسرائیل کے خلاف حالانکہ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے ہمارے لہور سے بھی کم ہوگی ٹھیک ہے پھر بھی وہ بلکل ڈٹا ہوئے ہم یکتا ہے بلکل وہ کہتے ہیں اگر ظلم ہوگا تو ہم بھی ساتھ گھرے ہیں لیکن ہمیں اتنی شرم نہیں آرہی 57 کنٹریز کو شرم نہیں آرہی ہے دیکھیں وہ ابھی ہمارا سعودی عرب ہے کیا ایکشن لیا افیشل سٹیٹمنٹ بھی پاس نہیں کی اسرائیل نے ہندو کے لیے کی ہے تو وہی تو کیا کہہ سکتے ہیں اچھے سر یہاں پر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ہندو کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا جا رہے ہیں گرلز کا ریپ کیا جا رہے ہیں جس طرح سے بہت بری طرح سے ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہے ہیں لیکن یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ کوئی مسلم کنٹریز کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ہندو کے اوپر ظلم بند کرو یہ بھی دوسرا 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 پہلو ہے نہیں اس طرح بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے میں تو یہی کہوں گا یہ مطلب اگر ہمارے آپس کے مسلمانوں کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یا اور بھی اسطامی کنٹریز تو آج آکے آخر میں سارا غصہ ہندووں پہ کیوں نکالتے ہیں یہ تو غلط بہت مطلب ایسا ہوتا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہنڈر پرسنٹ ایسا آپ سے کریں گے کیونکہ آپ کا انٹرڈکشن میں کرواتی جو آپ ایمفل کے سٹوڈنٹ ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آج اسرائیل بنگلہ دیش کے ہندووں کے لیے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہے ہیں ہم بھی کنڈیمٹ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ وہاں کے معصوم بچوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے وہاں کے جو ریزیڈنشل ایریاز ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے لیکن آج اسرائیل جو ہے بنگلہ دیش کے ہندووں کے لیے بول رہے ہیں لیکن 57 اسلامی کنٹریز کیوں خاموش ہے وہ کیسے سٹیٹمنٹ پاس نہیں کری کہ بنگلہ دیش کے ہندووں کے اوپر اٹیکس بن کیا جائیں دیکھیں جو مظالم فلسطین پہ ہوئے ہیں ہماس بھی ہوئے ہیں ان کے برعکس یہ تو کچھ نہیں ہے اچھا یہ چھوٹا ہندووں کی اکثریت نہیں ہے منورٹیز میں ہیں ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہے بلکل ڈیڑھ کروڑ کے آبادی ہے لیکن دیکھیں فلسطین یا امریکہ نے اس پہ مذہبت کی ہے تو ان کو چاہیے تھا جو فلسطین پہ ہوئے ہیں یا ہماس پہ ہوئے ہیں مظالم ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ان کے مسائل کو حل کرتے آپ بات کریں انڈیا کی پاور کی بات کریں کہ ہندو کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں تو اسرائیل بولتا ہے مطلب کہ امریکہ بول رہا ہے یہ جو سوفٹ پاور ہے جس کو انڈیا نے پوری دنیا میں ڈیوالپ کر لی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں فرسٹ آف آل یہ کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اب فرسٹ آف آل آپ کسی شوپ کیپر کے پاس جائیں گے وہ اپنے کسٹمر کو کہیں نہیں جانے دے گا اب انڈیا کی عبادی اتنی ہے اس نے اپنی پوری دنیا میں پہچان بنائی ہے کہ وہ اس کا خریدار بہت ہیں اب پوری دنیا سے وہ مال لیتا ہے آپ کوئی چاہے گا نہیں کہ ہمارے سے ہمارے کسٹمر جائیں اور دوسری بات یہ ہمارے پاس آتی ہے کہ اگر یہ سارے یہودوں نصارے ایک جگہ پر کٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا یہ اسلام کی تاریخ میں ہے کہ یہودوں نصارے کبھی بھی مسلمانوں کے دوست ہوئی نہیں سکتے اور یہ نائی پریشانی والی بات ہے کہ ایک جگہ پر یہ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسلمانوں پر تیا قیامت تک کسی طرح ظلم ڈھاتے رہیں گے یہ موجود ہے تاریخ میں بھی اسلام یہی ہے اور یہ ڈھاتے رہیں گے مطلب مسلمان پستے رہیں گے پستے رہیں گے لیکن جب تک مسلمان اسلام قرآنوں تعلیمات اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے پھر وہ یہ ہے کہ ان کے جو زوال اسٹم موجود وہ ختم ہو سکتا ہے وہ عروج میں آئیں گے اور انشاءاللہ اگر جو آج کی قوم پڑھ لکھ رہی ہے ہماری پاکستان کی اور اللہ سے دعا یہ ہی ہے کہ جو آج کی قوم پڑھ رہی ہے یہ امانداری کے ساتھ پڑھے اور جو ان کے اندر سر یہاں پہ یہ بھی سوال ہے دیکھیں جیسے ہندووں پہ اٹیکس ہونے ہیں تو مسلمان نہیں بول رہے لیکن ہندووں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں انڈیا بول رہا ہے اسرائیل بول رہا ہے دوسری جانب انڈیا میں یہ بھی ڈیمانڈ کی جارہے ہیں کہ انڈیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کو نکال کے مسلم کنٹریز بھیجو اور جو ہندو ہیں جن کے اوپر اٹیکس کی جاتے ہیں بلا وجہ کہ ان کو جو ہے انڈیا میں لے کیا ہو تو یہ جو وہ چیز لانے کی انڈیا میں کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں این آر سی کے تحت اور سی اے کے تحت جو ہے ہندووں کو لائے جائے انڈیا میں جی دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہ اس کی کنٹری ہوتا ہے چاہے وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہا ہے یا مسلم کنٹری میں رہا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اب یہ ساری جو ہیں یہ سارے لوگ جو یہودوں نے سارا یہ کٹھے ہوگے پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف خصوصی طور پر یہ چالیں چل رہے ہیں اور یہ چالیں چلتے رہیں گے اب اندیش کے ہندو کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل بول رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کے خلاف سازش کیسے ہو گئی سازش دیکھیں نا یہ صرف یہی چاہیں گے کہ یہ کسی طرح سے ناؤزو بللہ ناؤزو بللہ یہ غیر مسلم ہو جائیں یہی تو مقصد ہے جو کافر ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ان کی تعلیمات جو ان کے نبی نے تعلیمات دی مسلمان تو خود ہی اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں وہی تو بات ہے نا مسلمان اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے تھے پہلے بھی یہودوں انسار جو ہیں پہلے بھی اسی طرح کٹھے ہوتے تھے لیکن مسئلہ یہ آج کوئی عمر نہیں ہے آج کوئی عمر نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ایک عمر بھی اور ہوتا تو پوری دنیا میں کوئی آپ کو کافر نظر نہیں آتا آج سعودی عرب ہے وہ کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہا پوری دنیا کی ایک سریعت مسلمانوں کی وہاں پہ جا کے حاج کرتی ہے عمرہ کرتی ہے مسلمانوں کا ایک بنیادی مرکز ہے وہ کہتے ہیں نا پڑتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہمسل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب کیا کہیں گے اس قوم کے بارے میں آپ وہ مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ جتنی بھی مسلموں والی کنٹری ہیں ان پہ جو بھی حکمران آئے ہیں کسی بندے نے ایکشن نہیں لیا سوائے ایک ایران کے انہوں نے تھوڑا سا کونٹیسٹ کیا ہے ایران کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا پھر کسی کنٹری نے نہیں پوچھا ہے ابراہیم رئیسی کو ہوا میں ہی سلا دیا بلکل ہوا میں ہی سلا دیا اور کسی نے ایکشن لیا ہے اور وہ جو ہندو ہیں وہ تھوڑا سالہ کہ فلسطین کے مقابلے میں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ابھی میں کہتا ہوں 0.1% بھی نہیں کیا اور وہ ایک دم یکدہ ہو گئے ہیں اور یہاں پر 57 کنٹریز سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور پاکستان ایٹمی قوت ہونے کہ باوجود کوئی ایکشن نہیں لے رہا یہ دکھ کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے اور یہ اس کا جواب انہوں نے اللہ کو دینا ہے جا کے اور دیکھیں نا اسی لیے تو یہ ہماری قوم کا حال یہ ہو رہا ہے ابھی حکمران نہیں اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی قوم سے نراض ہوتا ہوں تو نکمی حکومت دیتا ہوں تو نکمی ہے ڈلوں کی حکومت ہے ان کو کسی کے سامنے بولنا نہیں آتا ہے اگر وہ کسی فورن سٹیٹ میں جا رہے ہیں تو ان کو بولنا بھی نہیں آتا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں کیا وہ تو ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کی سربراہی کرتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وہ مطلب کہ قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے عمران خان اگر کسی کہیں باہر جاتا ہے فورن میں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی بندہ گیا ہے کوئی انسان گیا ہے اس کی جب وہ پرائیم منیسٹر تھا تو پاکستان کی ایک ویلیو یہ اور ہو گئی تھی پاکستان میں سب کچھ ہے سب کچھ ہے ہم جنگ کے میدان میں سلطان ٹیپو حیدر بنے ولید کی تلوار بنے فاروق کی للکار بنے ہم شائری میں شہرازی بنے نگمہ گری میں فردوسی ہم ساز بنے تو بلے شاہ ہم سوز بنے تو وارش شاہ ہم اکل بنے تو شاہ لطیف ہم وجد بنے ہم رکس بنے سیاست میں عمران بنے ہلو دوستو جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا بنگلہ دیس میں ہوئے تکتہ پلیٹ کی بھی سیخ حسینہ نے اپنے پت سے استفادیا اس کے بعد سیخ حسینہ بنگلہ دیس سے نکل گئی ہیں اور ابھی بھارت پہنچی ہوئی ہیں بتا جا رہا ہے کہ سیخ حسینہ بھارت میں زیادہ دیر نہیں رہی ہیں اس کے بعد لندن چلی جائیں گی وہیں آرمی چیف کا کہنا کہ بنگلہ دیس میں جلدی انترم سرکار کی گھٹن کرے گی اس بھی سوشل میڈیا اور بنگلہ دیس کی ستیتھی کو دیکھتے ہوئے لوگ بنگلہ دیس میں رہ رہے ہیں ہندو کو لے کر چنتہ ویکت کر رہے ہیں دراصل دراصل ہندو مندروں پر اٹیک کے بعد لوگ وہ ہندو کے بات کرے تو ریپورٹن انسار بنگلہ دیس کے اراجکتہ تکتہوں نے ہندو کے گھر مندر اشکان آدھی پر اٹیک کیا ہے اب تکتہ پلٹ کے بھی سوشل میڈیا پر آج انہیں ہندو کے ساتھ ٹیوٹ کر رہے ہیں ایسے میں جانتے ہیں کہ آخر بنگلہ دیس میں کتنے ہندو رہے ہیں سال انیس سکھ بنگلہ دیس میں جنگرنا کی گئی تھی تو اس سکھ بنگلہ دیس کی جن سنکھیہ 22 فیسیدی ہندو تھے اور اب پرتیسط لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد سال 2011 میں جنگرنا کرائی گئی تو پرتیسط 8.5 فیسیدی ہی رہے گئے تھے اب یہ 8 فیسیدی سے کم ہے وہی جن سنکھیہ مسلم حصہ داری 76 فیسیدی سے 99 فیسیدی ہو گئے اگر سنکھیہ کے حساب سے دیکھے تو بنگلہ دیس قریب 15 کروڑ مسلمان ہے اس کے بعد 1.31 کروڑ جن سنکھیہ ہندو کی ان کے علاوہ بنگلہ دیس میں 10 لاکھ بہت دھرم کو ماننے والے 4.95 لاکھ عیسائی اور 1.88 لاکھ دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں دوستو اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک کا بٹن ضرور دھوائیں